بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی ریسنڈلی یہ زوہائی ائر شو جو ہے وہ کنکلوڈ ہوا ہے اس کی کچھ تصویریں تھی جو میں دیکھ رہا تھا تو دو تین تصویروں نے جو ہے وہ میری توجہ اپنی طرف کی مثلا یہ ایک تصویر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کافی زیادہ جہاز نظر آئیں گے سب سے اوپر تو آپ کو یہ K8 جہاز نظر آئیں گے جو کہ پاکستان ائر فورس بھی اپنی ٹریننگ پرپرزز کے لیے استعمال کرتی ہے ان K8 جہازوں کے آگے آپ کو ایک جی ٹوینٹی جہاز نظر آئے گا اس نے اپنے کناٹ جو ہے وہ ورٹیکل پوزیشن میں کیئے میں ہے پھر اس تصویر کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کا بی ویریانٹ یعنی کہ ڈول سیٹ ویریانٹ بھی نظر آئے گا یہ اس زوہائی ائر شو کے اندر ایک سٹیٹک ڈسپلی کے اوپر کھڑا ہوا ہے اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے اس ہیلیکاپٹر کا سائز دیکھیں اور ہمارے جی ایف سیونٹین تھنڈر کا سائز دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کتنا جو ہے وہ ایک لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ ہے کتنا چھوٹا ائرکرافٹ ہے سائز کے حوالے سے کو بہت زیادہ بڑا جہاز نہیں ہے لیکن اس کی جو پرفارمس ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے پاکستان ائر فورس نے ایک چھوٹے جہاز کے اندر انویسٹ کی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر یہ ایک چھوٹا سا لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ جو ہے یہ پاکستان ائر فورس کا ورک ہورس بننے جا رہا ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ آلموسٹ بن گیا ہوا ہے کیونکہ ایک اچھے خاصے نمبر کے اندر اب یہ پاکستان ائر فورس میں انڈکٹ ہوٹ چکا ہوا ہے تو اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آپ کو ونگ لانگ ٹین ڈرون نظر آ رہا ہے اس کی پوری تصویر نہیں ہے اس پکچر کے اندر لیکن ونگ لانگ ٹین جو ڈرون ہے جو کہ چائنہ کا بنایا ہوا ڈرون ہے اس کا آلموسٹ سائز جو ہے آپ کو جی ایف سیونٹین تھنڈر جتنا نظر آئے گا پھر رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو کچھ یہ ونگ لانگ ٹو ڈرون نظر آئیں گے یہ بیسیکلی ان کے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ ونگ لانگ ٹو ایچ لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ ونگ لانگ ٹو ایچ ڈرون ہے تو اگر آپ ان ونگ لانگ ٹو جہازوں کے ونگ سپین کا سائز دیکھیں اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ونگ سپین کا سائز دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جی ایف سیونٹین سینڈر ان کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹا سا جہاز ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ڈرونز کا سائز کتنا کتنا بڑھا ہے ایسے نہیں یہ ڈرونز جو ہے وہ پچیس پچیس گھنٹے تک جو ہے وہ ہوا کے اندر رہ سکتے تیس چالیس ہزار فوڈ کی بلندی کے اوپر جو ہے یہ فلائے کر سکتے پچیس ستیس گھنٹے ہوا کے اندر رہنے کا مطلب ہے تقریباً ڈیڑھ دن جو ہے یہ ہوا کے اندر ہی رہتے ہیں تو ائر فورسز کیوں نہ ان چیزوں کے اندر انویسٹ کریں نیچے جو پائلٹ ان ڈرونز کو اڑا رہا ہے وہ آٹھ گھنٹے بعد اپنی ڈیوٹی چینج کر لے گا لیکن یہ جہاز جو ہے تین تین چار چار پائلٹوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کے بعد ایک یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں آپ کو چائنا کا Y20 ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ نظر آ رہا ہے اور J20 فائٹر جیٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس تصویر کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ J20 کا سائز کتنا بڑا ہے Y20 تو ایک ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ ہے جبکہ J20 ایک فائٹر جیٹ ہے لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ J20 کا سائز کتنا زیادہ بڑا اور شاہد اپنے سائزی کی وجہ سے یہ F-35 سے زیادہ رینج رکھتا ہے اور اس معاملے میں امریکنز کو جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنے ہے کیونکہ ان کا F35 بھی اتنی زیادہ رینج نہیں رکھتا اور ان کا F22 بھی اتنی زیادہ رینج نہیں رکھتا جتنی اس J20 کی رینج ہے کیونکہ اس کے اندر جو انٹرنل فیول ہے وہ کافی زیادہ آ سکتا پھر یہ ایک بڑی پکچر جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے اس میں جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نا JF17 Thunder ایک سٹیٹک ڈسپلی کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہ ایک کونے کے اندر وہ آپ کو سٹیٹک ڈسپلی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کے اردگرد آپ دیکھیں آپ کو ونگ لانگ ڈرونز جو ہے وہ نظر آئیں گے اور اس تصویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ونگ لانگ ڈرون ہے یہ کتنا بڑا ہے یہاں پہ آپ کو چائنہ کا ایک سٹیلتھ ڈرونز جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کے سائز کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آلموسٹ آلموسٹ JF17 Thunder جتنا ہے پھر اس جگہ پہ آ جائیں یہ آپ کو ونگ لانگ 10 ڈرون جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ بھی میرا حیال ہے کہ JF17 سے بڑا ہی ہے اس کا ونگ سپین ونگ لانگ 2 جتنا تو نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک اچھا خاصا بڑا ڈرون ہے پھر اس کے ساتھ آپ کو یہ WZ8 ڈرون جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس ڈرون کو چائنیز اپنے H6 بومبر کے نیچے لگا کے فلائے کروا سکتے ہیں لانچ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ ایک بہت بڑا میل ڈرون نظر آ رہا ہے یہ میرا حیال ہے WZ7 Sword Dragon ہیل ڈرون ہے یعنی کہ ہائی ایلٹیچوڈ لانگ انڈیورنس والا ڈرون ہے جس طرح سے امریکنز کے پاس گلوبل ہاک ہے نا وہ ایک ہیل ڈرون ہے یہ جو ونگ لانگ وغیرہ ہیں یہ بسیکلی میل ڈرونز ہوتے ہیں یعنی کہ میڈیم ایلٹیچوڈ لانگ انڈیورنس والے لیکن یہ جو ہیل ڈرون ہوتے ہیں یہ ہائی ایلٹیچوڈ لانگ انڈیورنس والے ہوتے ہیں اور یہ آپ کے منی سیٹلائٹ جیسا کام کرتے ہیں کیونکہ یہ اتنے زیادہ ایلٹیچوڈ کے اوپر جا کے تو فلائے کر رہے ہوتے ہیں میرا نہیں حیال جی F17 Thunder یا F16 یا کوئی بھی فائٹر جیڈ جو ہے اس ایلٹیچوڈ کے اوپر جا کے تو جو ہے وہ آپریٹ کر سکے اس کے بعد پھر آگے آپ کو جو ہے وہ ونگ لانگ ٹو ڈرون ہی نظر آ رہا ہے پھر یہ KJ500 ان کا اے ویکس ہے پھر یہ Y9 جو ہے ان کا ایک ٹرانسپورٹ جہاز ہے Y9 جہاز کے جو ہے وہ کافی زیادہ ویریانٹ بناتے ہیں اس میں وہ الیکٹرونک اٹیک والا بھی جہاز بناتے ہیں اور اپنی نیوی کے لیے بھی کافی زیادہ مختلف قسم کی جو ہے وہ جہاز استعمال کرتے ہیں پلیٹ فارم پیچھے ایک ہی ہے اس جہاز کو موڈیفائی کر کے اس سے وہ مختلف کام لیتے ہیں اس کے آگے چائنہ کا Y20 ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کھڑاوا ہے اس کے ساتھ H6 بومبر کھڑاوا ہے اس کے ساتھ آپ کو دو J16 جہاز نظر آ رہے ہیں یا ان میں سے ایک J16 ہے اور ایک J11 ہے اس کے ساتھ JH78 جہاز آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا بھی سائز آپ دیکھیں تو آپ کو JF17 تھنڈر سے یہ بہت بڑا جہاز پتہ لگے گا اور پھر آپ کو JF17 جہاز نظر آ رہا ہے جو کہ JH7 سے بھی چھوٹا ہے پھر آئی بلیو یہ چائنہ کا L15 ٹرینر ائرکرافٹ ہے جو وہ اپنے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں پھر یہ میرا حیال ہے چائنہ کا CH6 ڈرون ہے یہ آپ کو اس کے دو انجنز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یہ انہوں نے اپنے پچھلے زوہائی ائر شو کے اندر انویل کیا تھا اس زوہائی ائر شو کے اندر بھی انہوں نے یہ ایک کونے کے اوپر رکھاوا ہے پھر یہ چائنہ کا آپ کو کمرشل جہاز جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو یہ ایک بڑی تصویر تھی جس کے اندر انہوں نے اپنے بہت سے ائرکرافٹ جو ہیں وہ ایک ہی پکچر کے اندر دکھا دی ہیں تو سوچا آپ کے ساتھ یہ تصویر جو ہے وہ شیئر کروں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ